بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کل اس مہنگائی کے دور میں پیسہ بہت ضروری ہو گیا ہے مہنگائی اس قدر ہو گی ہے کہ اسمانوں کو چھو رہی ہے مہنگائی جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے وہ تنگ آ کر کوئی چوریاں کر رہا ہے کوئی ڈاکے ڈار رہا ہے کوئی نشو پہ لگ گیا ہے کوئی نشے بیچ رہا ہے کوئی چارس پیچ رہا ہے کوئی پورڈر بیچ رہا ہے اور مسلم ہربے استعمال کر رہا ہے کہ کسی طرح پیسے آئیں یہ سب کسی لیے ہوتا ہے کسی لیے ہوتا ہے کہ پیسے آئیں کیونکہ گھر والے ماں باپ کہتے ہیں تم جہان جہان ہو جاؤ کما کے لے کے آؤ وہ باہر جاتے ہیں تو کوئی روزگاری نہیں ہے کوئی کام ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا اور تو کہیں کوئی کام ہی نہیں ملتا جہاں بھی چلے جو جی کوئی کام نہیں ہے کام ہی نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور کرم کرے ہمارے حال پہ رحم کرے اور اللہ سے دعا ہے آپ بھی سب دعا کیا کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے تو قوم اپنی اصلاح کر لے تاکہ اچھے حکمران ہمارے پر مسلط ہوں اور یہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے اوپر کیا میں اب ہوں کہ آج پریڈ کچھ ہو رہے صبح جاؤ کچھ ہو رہے اگلے دن کچھ ہو رہے تماشا بنایا ہوا ہے تماشا اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں سب کچھ اتنے حالات خراب ہو گئے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں کون پکڑے جو پکڑنے والے وہ خود چور ہیں وہ کیا پکڑیں گے ورنہ جو بچٹ پیش ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ اسی کی مطابق پورا سال وہی ریٹ رہتا ہے اور جو اس سے زیادہ بیچے گا لوگ اس کو پکڑتے تھے پولیس والے یا دوسرے قانون اس کو پکڑتا تھا اب ہر روز نیا ریٹ ہوتا ہے تو بچٹ ڈالنے کی کیا زورت ہے پھر کون سا بچٹ پیش کرتے ہوتا ہے تو یہ کون سوئی ہوئی ہے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں جاگو جاگو اب جاگ جو اب بھی نہ جاگے تو تمہیں یہ سوتے ہوئے میں زیبا کر دیں گے تو پیسے دولت شورت عزت سب کچھ اللہ پاک دے گا اللہ سے رابطہ کرو اور پانچ وقت کی نماز پڑھو تو صبح شام ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کر لیا کریں سورہ کوسر تینتیس بار علم نشرا تینتیس بار سورہ کوسر تینتیس بار سورہ علم نشرا تینتیس بار فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں اول آخر دوش شریف اس کے بعد اللہ کی بارگامہ ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کریں انشاءاللہ عزیز جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جادو آپ نے کسی نے آپ کے اوپر کر دیا ہے علم کر دیا ہے یا میں کسی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں یا لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہیں یا ہماری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور پھر دوسرا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے سورہ کوسر تینتیس بار سورہ علم نشرا تینتیس بار روزانہ کا یہ عمل ہے کچھ دن عمل کرنے سے آپ کے گھر میں خوششالی آئے گی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی ہاتھ طرف سے رزق فرام ہوگا اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ عزیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی دے اس کا شکر ادا کرو جو بھی جتنا شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی ہی برکت ڈالے گا اور جو ناشکری کرے گا اس کا اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا لہٰذا جس حال میں بھی ہیں جس آپ جس حال میں بھی ہیں اسی حال میں اللہ سے راضی ہو جائیں اور اپنے دل کو مطمئن کریں اور آپ خوش ہوں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تُنہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے آپ کے رزق میں کو بڑھا دے گا دس گناہ بیس گناہ سو گناہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا تو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہا کرو تو آپ کے رزق میں انشاءاللہ اور صحت میں برکت ہوگی تو اس کے علاوہ آپ کمرس میں جائیں اپنا نام لکھیں شہر کا نام لکھیں اور ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اگر آپ اپنی کوئی حاجت بھی سکتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیں اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے اور آپ کے لئے دعا بھی کریں گے آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں اور اس پور پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان میں رہنے والوں کے لئے دعا کریں جب آپ سب کے لئے دعا کریں گے تو کسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق فرام کرے گا انشاءاللہ عزیز تو ملتے ہیں اگرے برام میں السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ